ان کا حوالہ دیا کیا دون کے انہوں نے واقعات لکھے ہوئے ہیں میں ایک پیش کرنے لگا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے انہیں باقیدہ نبی اکرس حسن کی زیارت ہوتی تھی وہ جو ملک سردار علیہ پہلا واقعہ تو یہ ہے میں دو لفظوں بیان کرتی اصل اپنی میرا مطمئن نظر ہے نیرین کرنے کا اس کی طرف آتی ہندو ایک وقیل تھے ان کا نام تھا کے ایل گابا وہ بندہ مسلمان ہو گیا تھا نبی اکرس حسن پہ ایک کتاب لکھ لی اس بندے دی ڈا پرافٹ آف ڈا ڈیزر ہی تھا ہندو نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا اور اس کتاب کے اندر اس نے اپنے جو نظریات کیوں پہ بھی کریٹی سائز کیا تھا خاصا ہاتھ تھا انہوں نے کہا یہ تو دوسری کمیونٹی میں چلا گیا اس کے خلاف بہت سے جھوٹے شوٹے مقدمے بنا کے تو باقیدہ اس کو جو ہے جیڑ کے اندر پہ جو آگیا اپنے اس کو کی پہلے اس کا نام تھا کے ایل گابا پھر اس نے اپنا کنیہ نال پہلے اس کا نام تھا پھر اس نے اپنا نام رکھ لیا خالد لطیف گابا کے ایل کو اس نے اپریوییشن اس کی جو ہے اس کو چینلائز کر لیا راشنلائز کر کے مسلمان مر گیا اس کے مطلق لکھا ہے کہ اس کی زمانت نہیں لے رہے تھے ہائی کونٹ والے وہاں بھی ہندو بیٹھا ہوئے تھا جاتی جس ٹیسٹ ایسی یہ صاحب یہ وہ واقعہ اس کتاب کے اندر کہتے ہیں بہت کوشش کی گئی اتفاق سے یہاں کا جو بپٹی کمیشنر تھا وہ بھی ہندو تھا وہ زمانے بات بنی نہیں زمانت نہیں ہوئی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک سردار علیہ کو خامنے بھی کہ اس بندے کی زمانت کرو مالی لے آسکر تم بڑے مطمول آدمیوں کو ڈیٹھ لاکھ روپیہ اس نے ذرے زمانت رکھا آسکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی واقعہ اس نے دیکھا نمبہ واقعہ ہے بار سو میں آپ دوسری درمہ ایک بار کو آنے دوں کہتے ہیں دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ انبیاء کھڑے ہوئے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں یہ میں نے پہلا آپ کا جو واقعہ بتایا یہ ایک بہت بڑا تاریخی اسٹوریکل واقعہ ہے اور باقاعدہ اس کی تفصیل ہے اور اس کے اندر موجود ہے اسی حوالے سے پھر جب انہیں دوبارہ خواب آئی اس کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جیسے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور انبیاء بھی ہیں تو امامت کے فرائض حضور ادا کرنا چاہتے ہیں امامت کو ان کی لیکن جماعت نہیں کھڑی ہو رہے ہیں اور انبیاء میں سے کچھ نے پنچھا کے ادھا کہ نبی جماعت میں کروا ہے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور ایڈیا اٹھا کے تو کسی کا اتظار کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو دو ایک بار جب انہوں نے تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اقبال کو آنے دو پھر جواد کریں یقین مانے آپ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہوگی تو وہ اقبال کو آنے دو اقبال آئے گا تو تمہیں ملک بھی دلوائے گا اقبال آئے گا تو سوسائٹی واشرے کی اصلاح بھی کرے گا اقبال آئے گا تو تمہیں بڑا کچھ بتائے گا اور اقبال کے معنی ترقی بھی ہوتا ہے تیرا خیال ہے میں بات ختم کر دوں لو جی مجھے یاستیاب انہوں نے اپنی میرے خیال اجازت دے دوں میں جاتے جائے کہ دو تیم بسرے سنا جاتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر محلی راستے ہیں یہ سب بڑے بلوچ کی بیٹے کو نسیل سارا کچھ آ گیا اس میں تین بھی آ گیا ازادی حضیت بھی آ گئی وہ تیرے بھی آ بانکی آ بات اٹھ کو گوارا اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بکھارا جس سمت میں چاہے صفت سہلے روان چاہی وہاں دیئے ہماری یہ وہ سہرہ بھی ہوا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پیناتی ہے درویش کتا جے سرے دارا حاصل کسی کامل سے یہ کوشیدہ ہونا کریں کہتے ہیں کہ شیشہ کو بنا سکتے ہیں خانہ افراد کے آتھوں میں اکماؤں کی تقدیر ہر فرد ہے بلد کے امتدر کا سکتا ہے دیکھو نا ڈاکٹر قدید اصد یہ ایک بندہ ہے ساری دنیا میں مسلم امہ کو اوچھا لیں گے that was only one person لویس پاسچر الیکزنڈر فلیمی achievements are on the part of those very great men اور یہ انسانی خدمت بھی ہے افراد کے آتھوں میں اکماؤں کی تقدیر ہر فردہ بلد کے مقتدر کا ستارہ اور معلوم رہا دولت دریہ سے وہ غواث دھوکی لگانے والے کرتا نہیں جو صوبت ساحل سے کنارہ اور اگر آسکر دی ہاتھ سے دے کر اگر آزادوں میں دیکھئے میں سمیتا ہوں خانہ صاحب انسانی مسلمان کی پوری زندگی کو اس نظم کے اندر علامہ صاحب سمیٹ گئے مختلف انگل سے مختلف آسکرٹ سے دی ہاتھ سے دے کر اگر آزادوں ملت کہ نوٹی راج کے مل جائے گی تو انسانی خدمت آئی ایم ایف آورڈ پر کرزے بھی دے دے گا یہ کہنا ہے گلہ جہاں آئی چھاڑ دی دی ہاتھ سے دے کر اگر آزادوں ملت ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ دنیا کو پھر مارک آئے روح و بدن پہ تحزیل پہ پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کا بردی عومت میں بروسہ ابلیس کو یورپ کی بشیئی ہوں گا تک دیر عوم کیا حرکت ہے وہ ملتی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جناب جو چیک ہے جی انشاءاللہ ایک علام بھی ہے جو نیکسٹ منڈے ہیں یہ محمد عاصف صاحب کا لیکچر جو ہے سیاپور بارس اوسیشن میں بھی ہے جی ساڑھ دس بجے یہ ایک علام تھا اور دستک تو آپ نے سنی اور اپنے آپ سے خود براتات کریں اور ایک بال دست دست دروازہ کریں اور جس طرح ہے جو ہی سب کوئی الفاظ آپ سے شیئر کیے تھے کہ وہ ہار دستک دینے کی قابل نہیں تو دست دعا اور دستہ احسان اللہ ہم سب کو من کی تفیق دے ازہار تشکر اور دعا کی وی میں پرویز بھی سے ریکیس کرتا ہوں اور بات میں شیئر دینے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں پیاسے کے حق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یقین مانئے کہ کافی دیر سے ہمارے یہ دوست ٹھنکر بھوروں والے اصد اجاز اور ان کے رفقہ سیرت نبی اور اقبالیات میرا بھی ایمان ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیرت نبی کا جو طلق اقبال سے ہے وہ ایسے ہی ہے اس لیے جیسے یہ ایک عزازم ملزوم ہے اسی لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر تفصیل کے لیے جذبے اور محبت کے ساتھ اگر کوئی پیش کر سکا ہے آج تو محضرت علامہ اقبال اور آج آپ دیکھ رہیں کہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں بہت بہت ہی کم لوگ آتے تھے اور ہم ترستے رہتے تھے آج اللہ کا شکر ہے آج اقبال کی نوز میں اتنے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خود شرمی بہتنی سی ہو رہی ہے کچھ کہتے ہوئے آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے پرشاست سارے آئے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی ہمارے آسف وزی صاحب کی تشریف لے آئے ہیں اور آج کی جو مہمان ہیں سب سے قابل احترام منوز صاحب بیٹھے ہیں پورے شہر میں ہی دین مانیے یہ ایک زخیہ ہے استاذوں کے استاذ ہیں اللہ ان کو قائم دائم دکھے اور پھر آگے پروفیسر منوز صاحب کے مطلق میں کیا کہوں آپ تو سمجھ جائے ہوں گے اگر کبھی اور آپ ایک آر گھنٹا بھی دیتے تو شاید آپ کی وہ تشملی پوری نہ ہوتی میں بہت شکر گزار ہوں میاں صاحب کا کہ حیرت ہے کہ وہ خود بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے سے کم کبھی لیکچر ہو میں نے ان کا نہیں سنا آج میں حیران ہوں کہ وہ پچیس پینتیس منٹ میں فارغ ہو گئے اسی وجہ سے شاید کہ وہ کہا انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آئے ہوئے ہیں بلکہ ہم نے جب میاں صاحب کو انوائٹ کیا اسد اجازتہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے یہ بات آئی کہ میں آج کل کے ملکی حالات ہیں میں مسروفیت بڑی ہے تو ایسا کریں کوئی آلٹرنیٹ ضرور جونڈ رہے تو پھر ہم نے جو آلٹرنیٹ جدا ہے وہ آپ نے دیکھی لیا کہ وہ پروفیسر منبر صاحب کو آپ نے دعوت دی پروفیسر مبارک صاحب ان کو دعوت دی تو آپ نے دیکھی لیا کہ اگر ان کو اور بھی آپ موقع دیتے تو یہ اور بھی آگے جاتے اور لگین مانیے یہ ان کی ترویشی اور فکری انداز آپ نے دیکھ لیا میں آخر میں صرف اس کو ایسے ذرا سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں بہت سے ہم نے یہاں سیرت کے پروگرام اللہ کی توفیق سے اور تنکل فورم کے تعاون سے کیے اور اقبالیات کے بھی کیے اور اس میں آج ایک لپے لباب جو کہ میں کہنا چاہتا تھا کبھی آگے بھی کہتا ہوں لیکن آج تو میر صاحب نے اس کو ایمفیسز کر دیا جتنا مرضی دنیا میں آپ علم حاصل کریں جتنی مرضی آپ مکمت کی باتوں کو سیکھیں جتنی مرضی آپ ترقی کر رہے لیکن جب تک آپ رزق حلال کی طلب نہیں آئے گی اس وقت تک دنیا میں کوئی کامجابی حاصل نہیں آپ دیکھ لیں انہوں نے ساری چیزوں کو بتانے کے بعد ایک جو سب سے زیادہ انہوں نے جس پہ ترجیح دی وہ ہے رزق حلال اور پیرسی مبارک صاحب نے بھی بات کرتے 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 آخر میں پہنچ جو رزق حلال ہے وہ ہر کی حلال ہے آپ کی پرواز ہے آپ فکر اچھا کرے گا اور پھر ہوگا کیا پھر یہی ہوگا کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے گی آپ کی زبان اللہ کی زبان بن جائے گی یہی وہ ایک منزل ہے جس کی طرف ہمیں علامہ اقبال نے توجہ طلاعی ہے اور ایک شیر بلی صاحب نے ہمیشہ ہمیں سکھایا ہوگا کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو پہکر عمل بن کر بہر سی صدا ہو جا تو بات یہی ہے ہم جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں جتنی مرضی ہم فکری انداز سے آگے بڑھ جائیں پی اچ نہیں کر جائیں کچھ کر جائیں لیکن اگر آپ کا رزق اچھا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں تو خدا کے لئے یہی رسول خدا نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو رزق حلال کی طرف آ جانا اور پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو پاس شاہی سکھا دیں اور میں نے بھی اپنی زندگی میں تھوڑا تجربہ یہ کیا ہے میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں پروفیسر والد صاحب اور ان کو بھی جو والد صاحب تھے مجھے یاد آگیا جیسے کہتے تھے مبارک صاحب نے بھی کہا کہ وہ ماں کے ماں جا بلاتی ہے کہ وہ یہی کہتی ہے یقین مانے میں کانوں سے سنا کہ ان کے والد صاحب جب بھی بچپن میں ہم جاتے تو وہ کہتے وہ بالا گلر گیا ہوئی تو بات یہ ہے کہ میری زندگی پوری تقریباً ان کے سامنے ہے تو میں یہ اتنی شان سے نہیں ڈر کے کہتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ میری زندگی میں تمام جو تھوڑی بہت کام یادی بھی ملی خدا کی قسم یہ صرف رزق حلال کی وجہ سکھ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں کاروباری طور پر بھی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ملی تھی تعلیمی لحاظ سے بھی میرے پاس دگری نہیں ہے صرف اس کی طرف میں نے توجہ دی جو کریں گے تو ہم صحیح میلوں عشق لحووت کی طرف بڑھ جائیں گے اور پھر یہی ہوگا عشق سے ہر پاس کبالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے ہم اسی طرف لگے ہوئے ہیں دعا کیجئے آپ ہماری بدد کیجئے اس عطارے میں یہی کام دن رات یہی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح کردار سازی ہو کیونکہ وہی تمام کرپشن کو حل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہم سب توفیق دے آپ سب آئیو کر شکریہ آئیس دو سال پہلے میں ایک وار کو آنے دو کی تحریک چروع کی تھی اور یہ نام دیا تھا تو انشاءاللہ ہمارا نقطہ نظر اور مطمئن نظر یہ کہ ہم یہاں پر ایک سیر سٹیڈی سٹیڈی کی طرح اللہ کے بذل و کرم سے ایک اکمال کلچر سٹیڈر بنائیں گے جو ہر روز ہمارے طلبہ اور تعالیات سے آماد رہا کرے گا ہر روز کسی سکول کو بنا کے یہ اکمال کے حوالے سے اکٹیوٹی کریں گے اس حوالے سے کچھ حضرات کچھ خیالات رکھتے ہو یا امیلی قدام اٹھانے ان کا ارادہ ہو تو اسل صاحب سے روز صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بتانا ہم چیار تھے کہ اسل اپولوجز کی طرف یہ رضو کر رہے ہیں آپ ہماری سر پستی کریں ممکن ہے کہ مرکز ہی اسی مرزل کی طرف چل پڑ انشاء اللہ محبت اور سنسر کی تسار آپ کی طرف جو ہے آپ کے نبی کریم کی عزائد کی طرف پوشہ ہے یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پوری طرح اپنے معاشرے میں اسلاحی کاموں کی طرف لگاتے ہوئے پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی شباہی ریاست پناہ صل صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد آلہ و صحب اجمہ موش شکریہ شکریہ